موسیقی اسلام علیکم خویدین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا اسپیال میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم رزین شو کا آغاز کر رہے ہیں اپنے بہت ہی پیارے عرب دوستوں کی خوبصورت باتوں سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستہ لگتے تن کیونکہ دو عرب ڈالر جو نظر آن دے تن دو عرب ڈالر دیتے انویسمنٹ کر دے تن ہمارے بادشاہ نے ہمیں کہا تن کہ دو عرب ڈالر لے کے تے ادھرنوں لگے جان دے تن ہن بسے سوچ دے تن کہ اللہ خیر خریت نہ لے تھے کاروبار توڑ چڑھا دے تن کیونکہ اکثرے تھے رقم ڈب جان دی تن کیا شیخ آپ اپنے اور ہمارے تعلقات کو ان ریالوں سے باہر کب نکال لیں گے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف شاید ایک عرب یا دو عرب ڈالر کے لیے آپ کی دوستی نہیں تے اور توڑی محبت دا کی سباب بندہ تن کسی توڑی کو پھوپی دے پتر ہندے تن بلکل نہیں تن یا توانو ڈالر نظر آن دے تن ریال نظر آن دے تن درم نظر آن دے تن یا پھر توانو ساڑا تیل نظر آن دا تن آئی وار کوئی بات نہیں ہے آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اس لیے ہمیں اچھے لگتے ہیں مسلمان پر آتے توڑے سوڈان والے بھی ہندے تن آئی وار او تھے کیون ہی کتھی جاندے تن یا انہوں نے کیون ہی کھین دے ساڑے والا آندے تن بلکل ٹھیک نہ انہوں نے کیون ہی کھوٹ کھوٹ کے جب ہی آپ آندے تن ٹھیک بلکل ٹھیک یا پتی جا تن جی جا جا تن پاکستان مو پیسے ہیں دی زورو تن ہار وے لے تن ہار وے لے تن او ایز لے تن کے ویاء شاہدی کردے پیسے لٹاندے تن آئی وار چھتے چڑھ کے لٹاندے تن آنے وار آدھ چھو ساڑے کھلو مانگ دے تن آآ 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 جدا مشکل وقت ہندہ تن پھر سانو مل دے تن آپ کو ایسے کون مل سکتا ہے تو نہ وچ گل کریا تن تو ابھی ہو کے بھی غریب تن کرای دے مقام تے رہندا تن رات نو پول تھلے بے کے کڑنگا دے سیل بھی بدل دا تن آزہ جن اے دن آآ 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 آ� اور اسٹیج گاندیاں تن سن بنجلی تی مٹھڑی تانوے میں تاہو ہو گئی قربانوے تن اور چارہ دی روٹی کھا جاندہ تن جنہ میں تیل نکلتا تن سارا کلہ ہی کھا جاندہ تن اور شیخ آگے سے کہتا ہے مٹھڑی تانو گولی مال نان لے گیا نان لے گیا نان لے آزا پا جنیدن آئی تا کوئی سنیا بندہ کہ ڈیزل دے نال لتا مالش کراندہ تن اے چاچا کراندہ تن آزا جنیدن تیل دے چا تن حزا خالص ثابت کرن واسطے پی کے بھی بخاندہ تن آزا لو باتری تن لباتری تن آزا ایک دفتہ پورا تیل تو بعد سگرن لایا تن تے بابنو آگ پہ بے تو اچھا چلیں اس بات کو چھوڑیں یہ فرمائیں کہ آپ نے دو عرب ڈالر کی انویسمنٹ جو ہے اس کا وعدہ کیا ہے تو یہ انویسمنٹ کرنی کہاں ہے پاکستان میں آپ نے جنیدن اسی تے پہلے امداد دے دیندے ہون دے تن پر اسی ویک ہے کہ یہ تے ہاڈ حرام ہو گئے تن اس واسدے ہون اسی صلاح کیتی تن کہ کوئی امداد نہیں دینی تن ہون اسی یہ تے انویسمنٹ کرانگے تن وہ دے پیچھ پھر تو آٹے بندے بھی گھپن کے تن وہ ننوی روٹی پانی ملے گا تن تاڈے تھے سرمایہ بھی آئے گا تن تے انویسمنٹ اسی انشاءاللہ ہر شو بیچ کرانگے تن پہلے تے سی یہ سوچیا تن کہ سب تو پہلے تھے پاپنا دیاں فیکٹرییاں لائے تن کیونکہ اسی ویکھیا تن کہ تے بہت لوگ ہون ریسٹورینٹ چھ روٹی کھان دے تن تے آڈر دے دیندے تن تے ریسٹورینٹ آلے لے لیا کے پاپڑا دا پہ آلہ راکھ دیندے تن پاؤنا کھٹا کھانا پکانتا کو تے پاپڑ کھان دے تن اندازہ ہیے لائے تن کہ قوم یہاں گلنکار دی تن تے یہاں پاپڑ کھان دی تن جنے دن تھوڑا جا مسئلہ ہے کہ اسی پاپڑ بے چنواستے آواز اسی کی ملا مانگے ابھی بھی پاپڑے ابھی بھی پاپڑے ابھی بھی پاپڑ پاپڑ کراری تن آئے با آئے با جدو اسی پیسہ ہے تھے شیئر کرنا تن تے جڑے اینہ نے مونڈے وہ وازہ لندے تن تے بھی تیری گل ٹھیک جتے اسی پاپڑ تلنہ لے مونڈیاں رکھنا تن تے واد لانا لے بھی رکھ لانگے تن یہ دو آراب ڈالرز کی انویسمنٹ صرف پاپڑوں پہ کر دیں گے نہیں تن نہیں تن سیزن دے حساب نل کاروبار بدلانگے تن گرمیاں اسٹوخ ملنگا علا شربت لانگے تن دوانہ برفتے لانگے بے چانگے تن سہراماں دے وچھ تمبو لانگے بڑھا چندہ لانگے سردائی بے چانگے تن پھر سردیاں چھ بیتنس بدل لانگے تن انشاءاللہ موپڑیاں لیاں ریڑیاں کڈانگے تن مچھی تل تل کے بے چانگے تن ہزا یکھ نہیں بیچا تن بلکل یا شاید یہ بتائیں جو آپ نے تین بلین ڈالر ہمارے پاس رکھوائے ہوئے رکھنے کے لیے دیئے ہوئے کہ صرف آپ کے ڈپوزٹ بنا رہے وہ آپ وقتن فوقتن چیک کرتے رہتے بڑھے ہوئے یا نہیں ہار دے کینٹے بعد چیک کر دے تن کیونکہ سا نو پتا تن پانی دا سلاب تے ہون آیا تن بارہ مہینے تے قرابشن دا سلاب ہون دا تن نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے وہ خرچ کر دی ہیں کہ نہیں آپ نے کچھ ڈالروں کے نمبر لکھے ہوئے ایک کرنے تن ہار چیز دی تیاری پھڑی ہوئی تن ایک ایک ڈالر دا نمبر لکھ کے ڈہری تے پھیر تو آنو دکھتے تن اور صرف نمبر ہی نہیں لکھے تن پن لا کے اٹھے مینجر دے سین کرائے تن اٹھے پندرہ بھی گاڑ بھی بندوق کا پھڑ کے کھلا رہے تن اچھا ہاں اور انہوں نے توپ پھو آگے اٹھے گترہ پھو آیا تن ہے وہ پاکستانی تن تو آپ نے بتا دی ہے آپ تو سارا روپ غتم ہو گیا نہیں کوئی گل نہیں تن کوئی گل نہیں تن پاکستانی اینے جو گئی ہون دے تن لباس ویک ہی ناس جان دے تن اور وہ ہے بھی سارے گجرا والے تن پھر کس دن پکڑے جائیں گے ان کو کہہ رہے جی تلور کھائیں گے انہوں نے کہہ رہے نہیں چاہتے چڑے کھانے نہیں فکر نہ کرو تن فکر نہ کرو تن کوئلو ایک ہور بندہ کھلا رہیا تن جنہوں کیا تن کے نانوں کھان کش نہیں دینا تن ایک گجرا والی یہ تن اے روٹی کھا کے ساؤں جان دے تن اچھا یا شایخ جو اپنے گجرا والے کے جو گارڈز ہیں ان کے اوپر ایک ہیڈ رکھا ہوا ہے اگر وہ بھی ان کے ساتھ مل گیا پھر ہیڈ دے ہوتے بھی ایک بندہ رکھ لیں گے تن یہ تو بڑے بندے مل جاتے تن سارے بھی لے تن یہ بتائیں کہ یہ بھی سنن میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ ریلوے ٹریک بچھانے میں بھی آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں کر رہے تن کر رہے تن انشاءاللہ انشاءاللہ بڑی بڑی چینج آئے گی تن کیا چینج آئے گی؟ ہیڈا ٹریک اسی بچھانا گے تن وہ دے اتھے جڑیاں ریل گڑیاں چلنگیاں تن وہ دے اندر عربی چنان پکوڑے بکنگے تن اور پکوڑے زتون دے تے لچکڑنگے تن اور عربیوں کے بچھائے گئے ٹریک پہ جو ٹرین چلے گی اس کی آواز آیا کرے گی بمچک تن بمچک تن بمچک تن نہیں تن تے لانا پہنا تن کیونکہ سارا محول تھے عربی بنانا تن چالے کھوکے ہیں دے اتھے چاہ دین آل خجوراں مل لیا تن آہا تو سی انجائے کرو گے چاہ خجوراں تن اور انشاءاللہ ریلوے پہلے بھی نیچی پرافٹ ہی چاہ جائے گی تن وہ کیسے آپ کا ناکوٹ ریلوے میں ایکسپیرینس ہے کیسے؟ اسی سدھا سدھا اعلان کر دینا تن جڑا بغیر ٹرٹوں ریل گڑی تا سفر کرے گا تن جمعہ لے دینوں تا سر لا دیانگے تن یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ریل کی بھوکیوں میں ہر زنجیر کے ساتھ ایک ایک تلوار بھی لٹھے گی یہ قوم انچیں شدی ہوئے گی تن اگر تسی سدا سخت نہیں رکھو گے تن نہیں ٹھیک ہونگے تن کیونکہ لوکانو عادت پئی ہوئی تن ریل دے بندیاں دے نال میل ملا کے بغیر ٹکٹوں سفر کردے تن ایسی چلاک قوم ان ایسی چلاک قوم ان جڑے ریل گڑی دے چے بغیر ٹکٹوں بہن دے تن ریل گڑی درہ سلو ہون دی تن سٹیشن تے رکنواستے تن تے پہلے شلانگا مار دین دے تن اسی ریل گڑی دے سٹیشن تو ایک ایک میل دور تک تن پلس کھڑی کرنگے تن جڑا چان مارے گے تن کیچ کر کے تون نام آنگے تن اچھا یا شیخ میں نے سنیا کہ یو اے ای میں مصنوعی بارش برسانے کی تیاریاں بلکل حتمی مراہل میں ہیں اب یہ ہم دیکھ سکیں گے اور سنیا کہ تیس فیصد اضافہ ہو جائے گا بارشوں میں کرانگے تن کرانگے تن دیکھو اپنے اپنے ملکان دے بیچ جڑی کتائیاں نے اور جڑیاں چیزان دی کمیوں پوری کرنی چاہی دی تن ایو اکھو نا تن تاڑے تھے کتوں دا سلا باندہ تن تنسی ڈیم ہی نہیں بنائے تن انہوں دا نتیجہ نکل دا تن کہ اللہ ماف کرے ساڑے ہزارہ مسلمان پر آ بچارے ڈوب جاندے تن اسی روڑ جاندے تن پیسے مانگ رہے ہیں کچھ کریں نا کر رہے ہیں تن کر رہے ہیں تن سانو پتہ تن تسی ایسے کھلو ہی تسلاب دا بندوں بس نہیں کر دے تن تسلاب آئے گا تن پھر اسی ساری دنیا کھلو مانگانگے تن حضا تن ایسے یہ آپ لوگوں کا بڑا قابل تحسین اقدام ہے کہ آپ نے مسنوی بارشوں کا سوچا ہے مسنوی بارش جنے دن اے سواستے کرواندہ تن اے جڑا سادا چاچا تن اے جیدو ناندہ ہوندہ تن تے دے لاکھو چو ساب بننا لاتھ دا تن پیرو جیسو لے مسنوی بارش ہوئے دی تن چاچے دے لاکھو چو ساب بنویلتھے گا تن پرابلم پرابلم مسنوی بارشنا پتنی مردی تن اور جیدو چاچا ساب بننا لیدھا بڑی تے پٹھا لما پہندا تن تینج لگ دے جی میں موٹر وے دے اتنے کچھو کممہ پٹھا ہویا ہوندہ تن اچھا سنائے کوئی آپ ایلن جی ویلن جی بھی دے رہے ہیں ہمیں دے رہے ہیں دے رہے ہیں ہون کی نال شاپرچ پا کے لے آئیے تن چلدی دے نا اسی تیڈیڈیاں وڈیاں چیزیں ہیں جی مانگ دے تن جی میں ہم سایا کہ کہندا تن خالہ جی امی تھوڑا جی اچھار مانگ دی تن اے ایلن جی ہم دی تن جیڈی اربا ڈال رہا دی ہم دی تن اے اچھار دی بھاڑی نہیں ہم دی تن خدا دا واستہ جے کچھ خود بھی کر لو تن ہر بے لے مانگ دے ہی رہی دے تن ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے چند دن پہلے ایک انگریزی اخبار میں سروے رپورٹ شایا ہوئی ہے جس کے مطابق پچھلے دو دہائیوں کے دوران یعنی بیس برس پہلے اور آج کا موازنہ کیا جائے تو طلاق کی شرح تین گناہ اضافہ ہو گیا پہلے اگر بیس سال پہلے ایک طلاق ہوتی تھی تو آج تین طلاقیں ہوئے ہیں جب اے جان ہمارے ہاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں پہ اور ہمارے جو خاندانی مختلف رشتے ہیں وہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں جو سب سے زیادہ دور جدید کا جس رشتے پہ حملہ ہوا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے میاں بیوی کا رشتہ بہت تیزی سے کمزور ہو رہا ہے اور اس کی ایک ریفلیکشن جو ہے اس کا ایک ثبوت ہے وہ چند دن پہلے ایک انگریزی اخبار میں سروے رپورٹ شایا ہوئی ہے جس کے مطابق پچھلے دو دہائیوں کے دوران یعنی بیس برس پہلے اور آج کا موازنہ کیا جائے تو طلاق کی شرح تین گناہ اضافہ ہو گیا پہلے اگر بیس سال پہلے ایک طلاق ہوتی تھی تو آج تین طلاقیں ہو گئے تین گناہ اضافہ ہو گیا طلاق کی شرح میں بیس برسوں میں تو ہم اس کی مختلف وجوہات پہ مختلف انداز میں بارہا بات کر چکے ہیں اس رپورٹ کے ایک پیرے میں ذکر تھا مختلف وجوہات کا ایک وجہ جو ہے جس کا میں اج خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں بلکہ دو وجوہات ہیں ان میں سے ایک جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے بھائی جان کہ ہمارے ہاں شادی سے پہلے آج سے بیس تین سال پہلے کچھ اور سبق سکھائے جاتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے وہ جملہ بھی شاید غلط ہو سکتا ہے سخت ہو سکتا ہے کہ اب ڈولی میں بیٹھ کے جا رہی ہو تو یہاں سے تمہاری میت ہی نکلنی چاہیے وہ جملہ بھی غلط تھا اور زیادہ یک طرفہ تھا اور لڑکے کو بھی یہی سمجھایا جاتا تھا کہ قیامت آجائے طلاق کا لفظ ہوئے ٹھیک ہے طلاق اگر نہ گزیر ہو جائے تو ہو بھی جاتی ہے اور ایک راستہ نکلا ہوا ہے ایک راستہ موجود ہے ایک احسن طریقے سے اگر ختم ہو جائے لیکن اس طرح بے دردی کے ساتھ طلاق کا استعمال ہو یہ بھی غلط ہے تو اس وقت جب یہ باتیں سکھائی جاتی تھی تو ان باتوں کا آج مزاک اڑایا گیا اس کے بعد لیکن مزاک کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ پھر یہ نہیں بتایا گیا کہ شادی کا جو رشتہ ہے یہ جو بندن ہے یہ صرف دو لوگوں کا بندن نہیں ہے یہ دو بول نہیں ہے یہ کتنی ذمہ داریوں کا رشتہ ہے اور یہ دو خاندان اس سے جڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑائی جگڑے اور علیتگیاں ہوں جو ہے وہ بہت ہی نوست ہے اور وہ دیکھیں نا اللہ پاک نے یہ جو فرمایا ہے کہ میرے نزدیک سب سے برا عمل ہے طلاق تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل تو ہے ایک قانون تو ہے گنجائش تو موجود ہے مگر یہ سب سے برا عمل اگر کہا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی ناگزیر ہو جائے تو پھر ہو جائے مگر یہ نہ ہو کہ منو سرسرے اٹھ کے چاہ نہیں دیندی یہ دے تو نا انطلاق ہو جائے یہ دے تو نا ہو جائے کہ منو پیار کانٹیں نہیں لیا کے دیندہ یا ہنڈی جلون زیادہ پاک یا ساری ہنڈی آپ کھا گئے ہیں اچھا اب مسئلہ بتا کیا ہے تو چہری کین دی ہے یہ نا طلاق اللہ 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 بہار قائم رکھے ان کی وہ صرف انہا کہہ دیں دی ہے یہ ساری ہنڈی کھا گئے ہیں تنو ہے آزائیو نا یہ بھی نہیں کہتی کہ تنو ایزا ہو یا میرنو آجائے یہ بھی نہیں کہتی ایزا اپنا اپنا اچھا یہاں سیریز ہو اچھا اس میں جو جن دو وجوہات کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جو اس سروے ریپورٹ میں بھی موجود ہے وہ ایک یہ ہے کہ شادی سے پہلے اب یہ نہیں بتایا جاتا نہیں سکھایا جاتا بلکہ اس کی بجائے یہ بتایا جاتا ہے دونوں طرفین یعنی طرفین یہ بتاتے ہیں کہ بیوی کو کہا جاتا ہے کہ بس جاندیں بندے نو تھلے لائے آئے آئے دوسری طرف شوہر کو بھی لڑکے کو بھی یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اگر تم شروع میں بیوی کے نیچے لگ گیا بس پھر ساری زندگی نگل نہیں پاؤ گیا اچھا اب ہوتا بتا کیا ہے جب اتنی شدت کے ساتھ دماغوں میں یہ بات مزاق میں یا سنجیدگی کے ساتھ بٹھا دی جاتی ہے تو پھر لا مالا یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے نتیجے میں بھی میاں بیوی یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ میں نیچے تو نہیں لگ گیا اچھا نیچے لگنا مطلب کوئی ہندوستان کے نیچے تو تم لگ گیا اور نیچے لگ رہے ہیں پارٹنر ہو آپ برابر ہو ایک دوسرے کے ساتھ تو اگر کوئی ادھر سے اگر کسی وقت زیادتی چھوٹی موٹی ہوتی ہے تو وہ برداشت کر لے ادھر سے ہوتی ہے تو وہ برداشت کر لے اس کی نوبت یہاں تک آجانا دیکھو زبان کا ہی تو پاس رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے کلمیں پڑھ کے دو اور ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ نبانے کا ایک کو ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی بڑا کوئی غیرت کا مسئلہ بن گیا ہے یا کوئی بہت ہی ناغذیر حالات ہو گئے ہیں تو وہ اس کے لیے بنایا گیا ہے اصل بادری ہے کہ کھلے انداز میں لینا چاہیے باجن جہاز میں بیٹھے ہمارے تو اے راسترس نے بیٹھتے ہی کہا کہ یہاں آپ کو بلکل گھر والا محول ملے گا مجھے کہ اچھا ہے ایتھے بھی پانڈت رونے نے لا لا تو یہ کھلے دل کے ساتھ جو ہے نا وہ بات کو اس طرح لے لینا چاہیے اچھا با خدا میں بڑی جان فشانی سے پانڈت ہوتا ہوں میں نہیں محسوس کرتا میں سیریسلی میں کہتا ہوں یارے جنہیں بھی اوورسیز پاکستانی نے کوتے چاہیے سارے بچارے پانڈت ہوں اور سارے اپنے اپنے پانڈت ہوں دیں نہ رہے تھے اچھے امپورٹڈ پینٹکوٹ آپ یہ دیکھیں یہ میں شاوانیزم نہیں تو اور کیا ہے کہ بیوی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانے کو ہم کس قدر مطلب اپنی شان پہ گستاخی معمول کرتے ہیں کیا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہاں سے بھی یہ ایک حساد شروع ہوتا ہے کہ شوہر جب بیوی کے کام کو وہ آسان سمجھتا ہے تم کرتی کیا ہو سارا دن یہ ایسا جملہ ہے جو بیوی کو کھا جاتا ہے وہ سارا دن کام کرتی اور شوہر شام کا اوہ یہ سارا دن تم کرتی کیا ہو میں سارا دن باہر لوگوں کے ساتھ اوہ یار تم بھی باہر کام کر رہا ہو وہ صبح سے ایک منٹ نہیں بھی چاہری بیٹھی ہوگی یہ کوورٹ کو دوران ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کتنا کام کرتی ہے اچھا اب دوسری طرف سے بھی یہ ہے کہ بیوی کو بھی بعض جگہ پہ اکومنڈیٹیو ہونا پڑتا ہے اور ہونا چاہیے ایک تو یہ جو سوچ ہے نا یہ نیچے لگنا یہ مزاق کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ اس کو سنجیدگی کی ریڈ لائن آ جاتی ہے نا پھر آپ بات بے بات پہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میں نیچے تو نہیں لگا ہوا اچھا نیچے لگتے آپ اس وقت سوچتے جب کوئی تیسرا بندہ موجود ہو میں وہی ارض کر رہا ہوں جو یہ ہو جیہاں وعدہ کر دیں نا کہ دیکھو یار ڈاکٹر سلیم صاحب دا موڑا دے تپڑیاں پھرنڈے مدنا تو تم یہ لینڈا ہی تھا مجھے پتا تھا دیکھو یار سارا اکوڑا سارا اکوڑا ڈاکٹر سلیم صاحب نے اسلام کرتا زی پتروں نے دا بوکرہ پھرنڈے میں انتظار کر رہا تھا یار خدا ماستے جان دیو اسی بات سے بچنے کے لیے میں بار بار کہہ رہا تھا on a very serious note on a very serious note نہیں نہیں میں بھی serious کہہ رہا ہوں لیکن جلیس صاحب مجھے یہاں پہ وہ بات یاد آ رہی ہے جو آپ نے کہی تھی کہ بعض دفعہ انسان کو رشتہ بچانے کے لیے اندہ گونگا اور بیرہ ہونا پڑتا ہے ظاہر ہے اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو اندہ ہونا پڑتا ہے وہاں پہ آپ پوری آنکھیں کھول لیں اور آپ دور بین لگا کے بیٹھ جائے جہاں پہ آپ کو بیرہ ہونا پڑتا ہے یا بیرہ ہونا چاہیے وہاں پہ آپ ایسے کان کر لیں دونوں کان گھڑے کر لیں اچھا اچھا کہنے کا مطلب ظلفی نے اندہ گونگا بیرہ ہونا ہونا تو کسی کو کہتا ہے یار ہے میرا موں پھڑ کے مروڑ دے اندہ گونگا بیرہ ہو جائے یہ جو یہ سوچ ہے نا یہ جو لفظ ہے نیچے لگنا یہ آپ 90% اس وقت محسوس کرتے ہیں ابتدا میں کہ جب آپ کے یا آپ کے یعنی لڑکے کے یا لڑکی کے گھر والے یا عزیز دوست رشتہ دار جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں پھر آپ کو بڑی اناپیاری ہوتی ہے وہ یہ دل میں سوچے گا بیوی کے نیچے لگا ہوں بیوی کی سہلیاں بیوی کے گھر والے جب وہ آیا ہوتے ہیں بیوی یہ ثابت کرنے پر طولی ہوتی ہے کہ نہیں میں آتا بڑی میں اس لیے اثرا ہوں کہ آپ پڑے لکھے لوگوں میں چلتا ہے یا نیچے لگا تھلے لگا پڑے لکھے لوگوں میں تو ہی لگتا ہے آم لوگوں میں تو ہوتا ہے پڑے لکھے لوگوں میں تو چلتا ہے فهم وہ وہ آمان اللہ مروم نہیں کہتے تھے کہ مطلب آم آدمی جو نیچے لگا تو کہتا تھلے لگے اور پڑے لکھا بندہ نیچے لگا تو کہتے تھے کیا انڈرسٹنڈنگ ہے کیا انڈرسٹنڈنگ ہے یہ سوچ کہ فتح کر لینا جیت لینا اگر آپ نے جیتنا ہی ہے میہا بیوی نے تو ایک دوسرے کو جیتنے کی بجائے اس کا دل جیتنے کی کوشش کریں اسی دی موٹی زی بات ہے اچھا دوسرا پوائنٹ جانا بھائی جان وہ یہ ہے کہ یہ ایک الگ موضوع ہے جو الگ ڈسکشن کا متقاضی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کو کابو میں رکھنا ایک مطلب آج سے آپ چند دہائیاں پہلے دیکھیں ماں جو ہوتی تھی اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ بچوں کے دل میں باپ کی محبت ڈالے باپ کا روپ بھی ڈالے کیونکہ باپ نے کنٹرول اور باپ کی یہ تو جو اس بات پر مرکوز ہوتی تھی کہ ماں اور بچوں کا رشتہ جو ہے وہ گھر کی بنیاد ہے گھر کی اساس ہے اس کی حفاظت کی جانی چاہیے کہ ماں کے سامنے بچہ کوئی بتمیزی نہ کرے دونوں اس رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے تھے اب یہ جب معاملہ دل میں آ جائے نا ایک دفعہ تھوڑا سا خرابی کی طرف جانا شروع ہو جائے تو اولاد کو فتح کرنے کا معاملہ بھی شروع ہو جائے باپ جو ہے وہ باتوں باتوں میں ماں کو اگنور کرتا ہے اور ماں کی کوششوں کو انڈرمائن کرتا ہے اور ماں جو ہے وہ چپ کر کے جو ہے وہ باپ کے بارے میں بچوں کے کان بھرنے شروع کرتے ہیں یہ چند دن پہلے بائی جانا آپ یہ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ شہگو پرہ کی ایک میریج کوٹ میں بچے عدالت میں چلے گئے انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہنا تو جج نے کہا کہ تمہیں کیوں نہیں رہنا ہمارا باپ جو ہے ہماری ماں کو بہت تنگ کرتا ہے تو جج نے کہا کہ یہ تو پھر میان بیوی کا معاملہ ہے نا پھر تمہاری والدہ آ کے یہ کیس تاہر کرے تو پتہ یہ چلا ان کے بکین نے بتایا کہ ماں نے بچوں کو کہا ہے کہ تم عدالت میں جاؤ تاکہ عدالت جو ہے وہ رحم دلی کا مظاہرہ کرے اب آج سے چند دہائیاں پہلے بلکہ چند سال پہلے تک کیا آپ سوچ سکتے تھے کہ ماں اپنے بچوں کو باپ کے خلاف عدالت بھیج دے اب بڑا کم غراب ہوا ہے بڑے چھوٹے دل ہو گئے ہوئے ہیں بڑے چھوٹے ذین ہو گئے ہوئے ہیں ایک دم ہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اتنے اتنے بڑے سٹیپ سوچنا شروع کر لیتے ہیں اتنے بڑے خطرناک ڈسین لے لیتے ہیں کہ بعد میں پشتاتے رہتے ہیں ساری زندگی کہ یار یہ کیا کیا ہے یہ ایسا تو کوئی معاملہ نہیں تھا کوئی اس طرح کا تو کوئی چکر نہیں تھا یہ ہی قدم اٹھا لیا جاتا ہے یہ بڑی زبردست بات کیا ہے یقین کرو کہ طلاق کے یافتہ جوڑوں میں اگر وہ اپنی اناہ کو ایک سائٹ پہ رکھ دیں اور طلاق کے بعد چند سال بعد وہ تھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور کریں میں بار بار کہہ رہا ہوں اناہ کو سائٹ پہ رکھیں اناہ تو پھر تو بندہ کہتا نہیں میں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے بی بی بھی کہتی ہے شور بھی کہتی ہے میں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے لیکن تنہائی میں بیٹھ کے اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ یہ جو آپ نے جملہ ہے نا بولا ہے یہی اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا اگر میں بس ایک کنٹرول کر لیتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتے ہیں بچے بھی رول گئے میں بھی رول گیا اور بی بی بھی ہاں جی ہاں جی جس چھوٹی سی بات سے آپ گھر توڑ کے تو نیا کاروس آتے ہیں تو اوہی گالجڑیوں اگے ایڈی وڈیوں کے مل دی پھر بندہ گندہ گئی یاری دن اللہ تھی ہوئی چنگی یعنی توہارا مطلب ہے طلاق کے بعد شور جب دوسری شاہی کرتا ہے تو اس کو اتنی بوٹی بھی بھی ملتی ہے یہ بات نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ دونوں طرف سے یہ ہو سکتا ہے عورت بھی کسی وقت نہیں برداشت کرتی مرد کو اور علیدگی استیار کرتی کہیں اور جا کے بستی ہے تو وہاں پہ جس طرح زلیل ہوتی ہے پھر سوئی تھی ہے کہ یار وہاں ہی ٹھیک تھا ناظرین کیا ہمیں لینے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہی ہے میں پاکستانیوں سے کہوں گا کہ فکر نہ کریں انشاءاللہ ملک جلدی کرائسی سے باہر آجے گا جاری صاحب میں سوہ تین سال کا تھا جب سے یہ جملہ سنتا آرہا سوہ تین سال تھے ان سوہ تین مند تھے لوتا تھے تو ہوتا ہی ہو یہاں لیوی اس باتے جملہ بھی ہوتا ہی کہ ملک کرائسی سے باہر آجے گا ناظرین آج ایک پر پھر ہماری محفل میں موجود ہیں پاکستانی سیاست کے اہم کردار محترم جناب چودری شجاعت حسین صاحب اسلام علیکم جیسے صاحب اللہ کا شکر ہے جیسے صاحب صحت بھی ٹھیک ہے پر ڈاؤن ڈاؤن لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہترین شکر اللہ پاکستانی سیاست جنائے صاحب بڑی دنوں کے بعد آپ نے یاد کی ہے خیر ہے ایچوہ صاحب آپ خود بھی بہت زیادہ مصروف تھے زیادہ سیاست بھی ان دنوں اپنے عروج پہ ہے نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے مصروفی ہے تو بہت زیادہ رہی ہے کیونکہ پاکستان کے سارے سیاسی لیڈر مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں جنائے صاحب میں یہاں آپ کو بتا تھا جنہوں شباہ شریف بھی اکثر فون کر لیتے ہیں مجھے پوچھ لیتے ہیں کہ اگوں کدھر جانا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں یہاں میں شباہ شریف کی تعریف بھی کروں گا کہ وہ ملک کو ترقی گراہ پہ لے کے جا رہے ہیں اور ان کو ہر چھوٹی بڑی سڑک کا بتا ہے کوئی سڑک آگے بند ہو وہ چھوٹی سڑک پہ ڈال کے تو ملک کو آگے لے جاتی ہے اس لیے میں پاکستانیوں سے کہوں گا کہ فکر نہ کریں انشاءاللہ ملک جلدی کرائیسی سے باہر آ جائے گا جاری صاحب میں سوہ تین سال کا تھا جب سے یہ جملہ سنتا آ رہا ہوں وہ سوہ تین سال دیں ان سوہ تین مند ہیں لوتا دے دوت ہی ہو یہاں لیوی اس لیے جملہ بھی ہوتی کہ لوتا ہے کہ ملک سے کرایسی سے باہر آئے گا جاری صاحب اگر آپ نے وزن پر جگت لگانی ہے نا تو عمر تھوڑی سی بڑھائے پر جاری صاحب میں کڑا لائے گا ویسے میں باز کرنا ہوں کہ باز ہی ہے کہ یہ اللہ کے فضل سے آپ دیکھے گا کہ ملک انشاءاللہ سارے کرایسی سے باہر آ جائے گا اور میں آپ کو یہاں ایک اور بھی بات بتاتا چلو اب وہ دور نہیں رہا ہے پچھلے جو پچھتر سال گزر گئے ہیں وہ گزر گئے وہ جاتا کہ ہم بتا نہیں لگا اب تو سوشل میڈیا اتنا وسیع ہو گیا کہ ہر کر سامنے آ جاتی ہے ایسی ایسی کہ باز سوشل میڈیا کے اوپر میں پڑھتے ہیں کہ بندہ ایران ہو جاتا ہے کہ یہ بھی باہر نکلا یہ گل ہے آئی فلان فلم سار کا لاو لیڈر پکڑا گیا آئی فلان سیاستان نے فلان بندے کے ساتھ ٹیلی فون پر یہ باز کی ہاں چوری صاحب میرا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ گھانا چھڑتے پہ آئی ٹھیک ہو جائے گی ٹرماتر چوری ساتھ چار سو سی روپے کلو ہو گئے کیوں کچھے کھانا ہے جب در لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ پیاز پیلے چھیلتے ہوئے آنسوں نکلتے تھے اب خریدتے ہوئے نکل آتے ہیں دیکھیں یہ ہوتی یہ بات ہے اور آئیں اپنی پروڈکٹ دی مسال دیندے وہاں تو پا ٹرماتر لینے ہیں اندھرے تو مسال انہی دینے ہیں جب میں تو پیلیوں لائے ہیں جب یہ فرمائیں کہ آپ کے دست راست تارک بشیر چیمہ صاحب نے کہا ہے کہ شجاعت و سین صاحب نے حکومت کے سامنے شرائط رکھی ہیں اپنی کہ اگر فوری طور پہ مہنگائی کم نہ کی گئی اور پیٹرل پرائسز کم نہ کی گئی تو ہم حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے اس کے لئے کوئی ڈیڈ لائن رکھی ہے آپ نے ڈیڈ لائن نہیں رکھی دی ہمتی بات گالی چھڑ دی دی کوڑی منٹر دین رکھی دی جب میں سرسرے اٹھ کے دے ٹوکرا چوکے کوڑ نہیں چھڑ دی دے اس نے کوئی نے کوئی گالے چھڑ دی 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 جس نے کوڑ چھوڑ چھوڑا مار کے دے آپ نے کمیں لگ جاندے دے اس نے گال بھی چڑی دے میڈیا دے پڑک شڑ کے دے پھر ایک بننے لگ جاندے دی اچھا چھو سرک یہ فرمائیں کہ گھار تو آپ لوگوں کے ایک ہی ہے نا ساتھ ساتھ جڑے ہوئے گھار ہیں تو چوڑی پرویز علی صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اسلام دعا ہوتی ہے میں گڑے سارے کرائیں کھاتے سوٹنا ہوئے میں اپنے کرونے والاں دیا اپنے کروڑ جانا مینو کیسے نہ پرویز علی صاحب آپ سے ملنے آتے ہیں مینو کادری ملنے ہیں میں بمارا چوڑی صاحب ہم تو آپ کو مبارک بات دینے ہی بول گئے الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ کافلی کے صدر آپ ہی ہیں الیکشن کمیشن جو ہے یہ دوران دیشہ اور ندر والی ہے دیکھو صدر پارٹی تھا وہ نوانا چیز ہے جڑا صدر لگے بھی یہ ندر لگے کہ تاروکر ہے بھائی ایک کون صاحب نے بندہ تسے گونا چیز ہے صدر نے صدروں نے اندر والدی بندہ کوئے کہ بھائی صدر ہے بھائی صدر ہے جو ہے بھائی الیکشن کمیشن کو پتا ہے کہ اتنا سیزن اور اتنا سینئر اور اتنا سوچ بوچ والا آدمی جو ہے پارٹی کا صدر اسے ہی ہونا چاہیے بھائی ملکہ بھائی بھائی ستارتہ نہیں ملتی ہاں نہیں نہیں اودے ملنے ستارتہ ملتی ہیں صدر کے پاس کوئی ہوتا نہ بھی ہوتا وہ صدر ہوتا ہے باٹی دے صدر دے کال کر رہے ہیں کدرے علوی صاحب اللہ سمجھ دو صدر مکی سینے ہیں دن دائیے جن لکھاں جگراتی ہیں دہاں جاگے کدرے صدر باندھا صدر بھی فنکار باندھا صدر بھی فنکار ہی ہوتا ہے فنکار گیڑا کو وہ مو جوابے گاڑ دے جو بھی ماندھا آپنا کام کر رہے ہیں جو بھی ماندھا آپنا کام کر رہے ہیں جو بھنے فن سے مبسط ہے وہ فنکار ہے کسوڑتا نفان بھانا ہے وہ مو جو آگرنوالا چاہتا نفانا ہے کیسے چاہتے ہیں انہا رسک لے کر اللہ نے اگری آتھ دے کھرکی مزرہ ہسا ہسا عمر بات دی جائے نا تھے فوک ہی جو زور نہیں رہی تھا آگر پھر واپس مون اپین دی چاری صاحب ہم نے تو آپ کو اس لیے یاد کیا تھا وہ دوں کی تو یاد کیتے ہیں میں تو تک گنا ڈپٹی اینکر بننے مجھے نے بلایا وہ کارک رہے تمہیں میں اس لیے یاد کیا تھا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے آپ کو کیوں یاد کیا تھا اس لیے زحمت دی تھی آپ کو کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے آپ کو صدر برقرار رکھا ہے تو آپ آتے ہوئے کہ اپنے ساتھ مٹھائی مٹھائی لے کے آنے گا اس لیے کہہ رہے ہیں اے گاندے جی اے مٹھائی ہے نہیں ایسا نیہ جی جنہے صاحب کولاندی روٹی کھا کے بھی کہنے تھے کوئی مٹھاڑی بنایا چوہ صاحب یہ کنوں پر کھجوروں کی گھٹھلیاں پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہوتا ہے نا تا گودہ کنے لالے ہیں اے گودہ اوہ کنے ہاتھ چپاڑ کے پڑھنی ہے نہیں موں چپاگنی پڑھنی ہے اچھا چودری صاحب اتنا کش ہو گیا ہے لیکن کہنے والے آج بھی یہی کہتے ہیں کہ چودری شجاد اور پرویج رائی صاحب اندر سے ایک ہیں اتنا کش کی ہو گیا ہے بنگلہ سے ہی ساٹھی لڑائی دیں پاس لہتا ہویا ہے اتنا کش ہو گیا ہے اچھا گی جائٹا ہم ساٹھی لڑائی دیں پاس چلے اے میں پون کالا پہ دانڈا یہ اتنا کچھ ہو گیا ہے یہ سیاسی چپکلشیں جو ہیں یہ پیدا ہوتی رہتی ہیں اہاں اے نا تکاگنی کہی دیں اتنا کچھ ہو گیا ہے اتنا کچھ کی ہو گیا ہے اتنا کچھ کی ہو گیا ہے تاڑا دانش پر روٹی کھان دیں اوہ تو تو نہیں کہیں دیں اتنا کچھ ہو گیا ہے ناڑے چوری صاحب نو 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 ماس نی جدا ہوں دیں اے دنوں تیس سال پہلے ایک گھڑیا ہوں دا ہے ایم کی اوہم آلیا نے موڑ کے تو یہ مسئول نہ دیں دا ناڑے انڈیا پہ جلے نا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا بندہ آرہا ہے ڈائری آت میں یہ کتے کو اپنے صرف سے اس نے کتے کو لڈی دکھائی کتے نے ڈائری اندر پھینکے تو پھر پونکنا شروع کرتا آپ بسینے کھڑے ہو کہ ادھا کینٹا منتے کرنی ہیں کہ یار میرا سارا صاحب ڈائری جلی ہے سنڈے کے اپنے اس مخصوص سیگمنٹ میں آج جو میں پہلی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نیویورز کے ساتھ بھی انتہائی افسوسناک ہے انتہائی افسوسناک ہے کسی نے شاید تھوڑی ٹک ٹاک پہ شو مارنے کے لیے بنائی ہوگی یا پتہ نہیں وہ ریال ہے لیکن جو بھی ہے انتہا درجہ کی افسوسناک ہے یہ دیکھیں چھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں انتہائی افسوسناک تو پھر ہو گیا ہے لو ہوئی 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 چھوٹی سی بچی موٹسیکل چلا رہی ہے اور وہ پیچھے بیٹھ کے میسیج کر رہا ہے جی صاحب اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے موٹسیکل کے درے اولٹ گئی تو وہاں میسیج سینڈ ہو جانے جی صاحب نہ بچی بریک لہا سکتی ہے نہ گیر لہا سکتی ہے نہ کلچ دفعا سکتی ہے ہاں بلکل ہی چھوٹی بچی ہے بلکل ہی چھوٹی بچی سار جی بچہ تو بچہ ہوتا ہے انہوں نے جی ہوتے کہ لچھے اللہ نظر آیا نا تو انہیں اببہ ادھر ہی لے آئی گی بلکہ موٹرس ہے کہ لچھے ہاں لچھے ہاں لچکڑ مار لچھا نہیں کھان دی جوڑی بچی موٹسیکل چلان دی کھڑ تو کھڑا اسکریم کھائیں گی وہ حساب کر رہے ہیں پیچھے ہاں جی ہاں جی کو میسیج کر رہا ہے میرے خیال ہے اسرائیل نو میسیج کر رہے ہیں کہ تیری میرے بانی نامی آپ کو نہ سوچیں نا کتاک ضروری میسیج ہو سکتا ہے جو اتنا خطرناک کھیل کھیل کے وہ کر رہے ہیں کتنا ضروری ہو سکتا ہے واقعی بڑی افسوسناک بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بچھڑ دیو یارے نو بدل دیو ویڈیو اچھا جی اگلی ویڈیو دیکھیں ہمارے ہاں یہ جنرل پریکٹس ہے کہ جو ایک غریب آدمی جو چیز افورڈ نہیں کر سکتا وہ خود بنانے کی کوشش کرتا ہے یہ دیکھیں یہ آٹومیٹک زبردستی گاڑی کو گھرنے کی کوشش کی ہوئی ہے وینڈوز کو یہ دیکھیں دیسی سوچ لگایا ہے کدھرے کارفال تو پیاسی نا انہیں استعمال چلے ہیں اندر یائے میرا خیال ہے پاشریف الیکٹریشن دی گھڑی ہے انہیں کیا ہونے کہ یار ہمیں آٹومیٹک شیشیں دو تری لکھ رپی ہے کیوں خرچن ہے ہونے میں پندرہ رپی ہے سوچ لانے تے شیشہ ہوتے تھے لے ان لگایا ہے ایسے کہتا تھا اگر گز میں اونگلی ٹیچ ہو جائے تو سادرے ہسنا شروع کرتا ہے سوڑی میرے بعد پتا چلے بندہ اکڑا ہو سکتا ہے لازمان اس گڑی تا بونٹ کھول لوگی نا تے بیچے پانی ہیلی موٹر لگی ہے میں کہہ لگا تھا کہ ووٹ لیا چھوٹا جائے گڈی جی تو گڈی واشروب لگن 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 سوچنا فیدہ بھی ہے سر شیشہ چاڑ کے دے میں جی تُسی چارجر بھی لالو اور ایدی ڈگیچ تُسی ٹیچی شایچی نہیں راکھ ساکتے بالن آلیا لگاڑا پانی آلیا بالتیاں وید آبڑے ری تا جاندی یہ دی ڈگیچ دفاہ کر نواز اچھا وہ سوچ لگانے سے ویسی زین میں آرہا ہے کہ یہ اگر لوڈ شیڈنگ ہوگی تو اس نے چل نہیں نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید انہیں ڈگیچ کھوکڑیاں پا لیا ہوئے اور پچھلی سیڈ تے چلا رکھیا ہوئے اور گڑی تے چھاتے رہ سیمان کے ہوتے کپڑے سکڑے میں پایا ہوئے اچھے جی بہت اچھے جی کیا بات ہے یہ اگلی ویڈیو دیکھیں یہ بندہ وہ مانو لکا دکان چورا رہا ہے طریقہ دیکھیں ڈٹائی بلکے دیکھیں طریقہ کیا ہونا ہے ہوئی 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 ہاں ہاں وہ دیکھو انہوں نے وہ لوئے کا ڈکن لگایا ہوئے مجھے سمجھ نہیں آرہا اس میں چھپایا اس میں کیا ہے اپنی طرف لنگی چوری کر رہا ہے نہیں وہ راستے میں کوئی دیکھ کے کہہ سکتا رہا ہے ہوئی اچھے ڈکنجوں کے کھڑ رہے ہیں اس نے اس کو لپیٹ لیا ہے کپڑے میں انہیں پلہ مار رہے ہیں نا جی پولیس والا اس کے اوپر سے پلہ مار دے اور کتنی عزت کر رہا ہے ڈکن کی اٹھایا بلکل ایسی ہی ہے اس نے جیسے بندہ اپنی چھوٹے بیٹے کو نہیں اٹھاتا چلو جنیس صاحب آگے کر دیں یہاں وہ پکڑا جائے گا پھر ہی آگے کریں گے یار میں آگے اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ اگلے گر گٹے کنڈی میں چھوٹا رہا ہے اچھے بھائی جنی کے یہ دیکھیں جب آپ خام خام راہ چلتے مصیبت کو دعوت دیتے ہیں یہ دے بغیر کسی بات یہ بندہ آرہا ہے ڈائری آت میں یہ کتے کو اپنی طرف سے اس نے کتے کو لادی ہی دکھائی ہوئی 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 اس نے ڈائری اندر پھینکے تو پھر کونکنا شروع کرتا اب اس نے کھڑے ہو کہ ادھا کینٹا منتے کرنی ہے کہ یار میرا سارا صاحب ڈائریج لہے ہے تمہاری میربانی اور اگر کوئی خان صاحب آتا کہے گا یار میرے سارے فنکشن لہے ہیں کہ نگنہ ایڈوانس لے ہو بھی بچے لہے ہیں تمہاری میربانی ڈائری واپس کر دو اس بندے نے جن لوگوں کا ادھار دے رہا ہے نا وہ اس پہ لکھا تھا اور جو بھی تو آرم آگے ہیں نا آگے سے کہہ دے گا ڈائری تو کتا کا آگے ہیں اور کتے نے ڈائری واپس نہیں کرنی پھر اس نے گلی میں کھڑے ہو کے کہنا ہے اے تھے آٹھ دی کوئی عزت ہی نہیں فنکار کو ہمیشہ انہ نے سبو تاز کیا ہے دکھا اندر کے گاؤں میرے پیسے کہتا پااؤ کتے کو لے یہ اگلی ویڈیو دیکھیں ہمارے ہاں روایتی ہار پینا ہوئا ہے دولہ میاں نے جو اس کے یہ باہن جانے بہنا یہ دیکھا ہے وہ بچہ یہ اور پیچھے بابا بھی ہے جو لے کہ ابا جان بھاگے ہیں پیچھے اجیدے پیسے لگے نہیں انہوں نے بچہ رہی ہی نسنا سینا وہ دیکھوں کتنا تیز بچہ ہے وہ ہے اس کے قریب آیا آرام سے پیچھے سے نکل کے یہ پیچھے سے آیا نکل کے یہ دیکھیں یا کہ اس نے ہاتھ ڈالیا اچھا نوٹوں میں آر بھی نہیں ہے آر بھی نہیں ہے نوٹ ہے اس میں ایک ہی نوٹ لگا ہوگا وہ پانچھے لگے ہوتے ہیں پچھاپ چاس والے سوسوں والے اچھا سادہ بھی ہویا تو انہیں کہا چلو لے لے نو پاں مانگے وہ نو کی ہی پتا کہ جیدی آج کربانی ہوں تو بابا جی بابا جی مگر پچھے پا میں پھڑا لگیا پا میں ہزار اور سو ٹھونوں اچھا اسی ایک چیز آپ نے نوٹ نہیں کی میں نے کر لی دیکھیں وہ بینڈ والوں نے ٹائیں لگائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں ابھی نظر آئے گی یہ دیکھیں اس نے اور وہ جو پیسے پکڑ رہا اس نے بھی ٹائیں لگائی ہوئی میں یہ دائیں طرف بھی یہ کہہ ٹائی والا بینڈ والا مگر اتنے وڈے نقصان میں تم کیا خوشی ڈونڈ کے لائے گا یعنی ہو رہا نو ہو رہی دی تیرنے نو ڈنگ ہو رہی دی ناظرین یہ تھا آج کا حس پہ حال اور چلتے چلتے ایک چھوٹا سا شیر زبان پہ مسلحت دل ڈرنے والا زبان پہ مسلحت دل ڈرنے والا بڑا آیا محبت کرنے والا آہ ناظرین خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ آپس